بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ آپ نے سعودی ریبی آنے سے پہلے آرائیول ریجسٹریشن کیسے کرنی ہے مقیم کی ویب سائٹ میں تو یہ ویب سائٹ میں نے اوپن کی ہو یہ آل ریڈی اس کا جو لنک ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اوپن کر لینی ہے جب سیونٹی ٹو آورز آپ کی فلائٹ میں رہ جائیں گے تب آپ اس میں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور یہ ریجسٹریشن بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ویب سائٹ میں نے آلڑی اوپن کر لی ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھیں ویکسینیٹڈ ویزیٹر وہ ویزیٹر جن کو ویکسینیشن لگی ہوئی ہے نون ویکسینیٹڈ ویزیٹر جن کو ویکسینیشن نہیں لگی ویکسینیٹڈ ریزیڈنٹس جو ریزیڈنٹس ہیں جن کو ویکسینیشن لگی ہوئی ہے نون ویکسینیٹڈ ویزیٹر جن کو ویکسینیشن نہیں لگی ٹھیک ہے تو جو میں ریجسٹریشن کر رہا ہوں ویکسینیٹڈ ریزیڈنٹ کی کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ویکسی نیٹر پریزیڈنٹ ریجسٹریشن یہاں پہ اکامہ نمبر انٹر کر دیں یہ اوپر کچھ ٹرمزن کنڈیشن لکھی ہیں یہ بھی ایک نفہ پڑھ لیں برث ڈیٹ ایس پر اکامہ آئی ایم نوٹ آ روبارٹ کر کے اس کو سلیکٹ کر کے ویریفائی یہ دیکھیں ساری انفرمیشن آگی ویکسی نیٹر پریزیڈنٹ ریجسٹریشن اکامہ نمبر اس سے پہلے یہ دیکھیں کچھ ٹرمزن کنڈیشن ہے اس کو یہ پڑھ لیتے ہیں کنڈیشن سوف ریجسٹریشن فور ویکسی نیٹر پریزیڈنٹ یور ہیلتھ کنڈیشن ان تواقلنہ شود بی ون اف دا فالوینگ ایمیون ایمیون با فرس ڈوس اور ایمیون با ریکاوری جو آپ کا تواقلنہ ہے وہ ایمیون ہونا چاہیے ایمیون با فرس ڈوس یا ایمیون با ریکاوری تو ایک اور بات میں بتاتا چلوں جس طرح اگر کسی کو باہر آٹ آف سعودی ری بھی اگر ویکسینیشن لگ رہی ہے یا کسی کو لگ گئی ہے جو اس وقت اپروف ہیں چار ویکسینیشن ایسٹرازینکا موڈرنا پائزر اور جانسن اگر کسی کو اس کا کمپلیٹ کورس اگر کسی نے کسی کو لگ گیا ہے تو اپنی ویکسینیشن سعودی آنے سے پہلے اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کا طریقہ اوپر رائٹ سائٹ پہ لنک آ رہا ہے اس میں میں نے ٹوٹل بتایا ہوئے کہ کس طرح آپ نے ریجسٹرشن کرنی ہے تو جس طرح یہ ابھی میں جو بھی ریجسٹر کر رہا ہوں یہ آلرڈی جو بندہ ہے اس نے ویکسینیشن باہر سے لگوا لی ہے اور اس کا اس لیے میں نے ویکسینیشن ریجسٹر کیا ہے تو اس کیس میں آپ کو جو کورنٹائن ہے سعودی ری بھی ہمیں سات دن کا وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو جیسے ہی آپ اپنا جو جو ویکسینیشن ریجسٹرش کروائیں گے ایم ایچ پہ تو آپ کا جو توقع نہ ہے وہ ساتھ ہی ایمیون ہو جائے گا تو جو کیس کی فرس کنڈیشن بھی ہے دوسری کنڈیشن ہے انٹر دن فرمیشن بیفور ڈیپارچر تو دیکنگ نو ویتا میکسیمم آف سیمیلیٹو آورز یہ دیکھیں ہوئی جب آپ کی فلائٹ میں بہتر گھنٹیں رہ جائیں گے تو آپ اس کو اب آپ کو انفرمیشن ساری انٹر کرنی ہے ایک نونج اف دی اقوریسی اف دی ائرانوی اپنیشن جو بھی انفرمیشن آپ نے انٹر کی ہے اس کی جو کریک ن paperwork کا وقت یا انٹری پوائنٹ کے وقت وہ چیک کریں گے اس کو ڈبل چک کریں گے ای اینڈ ائرانوی اگر آپ کچھ غلط میں انٹر کرتے ہیں تو آپ کو سعودیہ میں انٹری نہیں ملے گئی اور آپ کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور اس میں ساتھ لکھا ہے اگر کوئی اٹھارہ سال سے کم ہے تو وہ ایسا دیپینڈنٹ ریجسٹر ہوگا اگر کوئی اپنے امپلوئیر کے ساتھ آ رہا تو اس کو ریجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں ایک آما نمبر آپ کا آ گیا برث ڈیٹ جو آپ نے انٹر کی تھی نام پاسپورٹ نمبر نشنال اٹھے ٹھیک ہے آرائیول ٹائپ بائی ایئر ہے یا آور لینڈ ہے ٹھیک ہے اگر بائی ایئر ہے تو آپ کے دیکھیں فلائٹ نمبر آرائیول ڈیٹ آرائیول ڈیسٹینیشن اور ائر لائن ڈیپینڈنٹس یہ دیکھیں آپ کے ڈیپینڈنٹس آنے جو جو آپ کے ساتھ ٹرائیول کر رہے ہیں اور اگر آپ اوور لینڈ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اوور لینڈ میں کچھ بھی نہیں ہے خیلی ڈیپینڈنٹس ہیں خیلی ڈیپینڈنٹس کو سیلیکٹ کر لیں جو جو آپ کے ساتھ ٹرائیول کریں گے سیلیکشن آف ڈیپینڈنٹس آن دی سیم فلائٹ ٹھیک ہے یہ نام آ رہا ہے اس کے بعد آئی ایم نوٹ اور روبوٹ پہ کر کے آپ نے سبمیٹ کر دینا ٹھیک ہے تو میں بائی ایئر کر رہا ہوں تو اس وجہ سے میں نے بائی ایئر پہ کلک کر دیا تو یہاں پہ فلائٹ نمبر انٹر کریں فلائٹ نمبر آپ کی ٹکٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے آپ کا ٹکٹ سے مل جائے گا تو جو بھی فلائٹ نمبر اس کے پر لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا آرائیول ڈیٹ جو بھی آپ کا آرائیول ڈیٹ سعودی عربیا میں ہے یہ بھی آپ کو پہ ٹکٹ سے مل جائے گا آرائیول ڈیسٹینیشن جو بھی آپ کا آرائیول سٹی ہے جو بھی ائرپورٹ ہے ٹھیک ہے تو میں آرائیات کر دیا ائرلائنس کونسی ائرلائنس آپ آرائیول کرنے ہیں وہ سیلیکٹ کر دیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈیپینڈنٹ ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو اس کو پلہنگ چھوڑ دیں اور آئی ام نوٹ آر آبور اس پہ کلک کر دیں یہ وہی جو نمبر آپ کا آگیا ٹھیک ہے you have registered successfully you can print the registration from below or use the common number or the date of birth through verify the registration ٹھیک ہے آف verify بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی تو یہ دیکھیں کہ یہ common number یہ registration number ہے common number nationality flight number arrival registration number birth date passport number arrival date airline registration there ٹھیک ہے پول ڈاؤن کرتے ہیں پیج کو آپ اس کا print لینا یہ دیکھیں print پہ کلک کریں گے تو ساتھ یہ کہ پی ڈی اپ ڈاؤن روڈ ہو گیا ٹھیک ہے vaccine registration یہ دیکھیں اس میں vaccine registration open left side barcode بھی ہے یہ ساری آپ کی ڈیٹیل آ رہی ہے نام passport number birth date registration number registration date ٹھیک ہے جب آپ کی flight میں تین دن رجیں گے تب آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو سعودی ریبیو میں entry نہیں دیں گے اور یہ طریقہ تھا vaccinated residents کو register کرنے کیا اگر آپ کو ویڈیو useful لگی ہو تو اس کو like کر دیں کوئی question ہو تو comment box ملکیں اور